رات کے متعلق جو بڑی معروف حدیث ہے اور تقریباً آپ سب نے سنی ہوگی وہ یہ ہے کہ امم آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اٹھے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر غیر موجود پایا باہر نکلی تو آپ بقی کے قبضتان میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امم آئشہ کریم جے دیکھا تو کہا عائشہ کیا تمہیں یہ خوف محسوس ہوا کہ میں تم سے خیانت کروں گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے اسے کہا کہ اللہ شعبان کی پندر بھی رات کو آسمانی دنیا پر آتا ہے اور اتنے لوگوں کی مقفرت کرتا ہے جتنے بنو قلب کی بکریوں کے بال ہیں یہ ترمزی کی روایت ہے ٹھیک ہے اور اس کا نمبر سات سو انٹالیس ہے سیونٹی نائن سیونٹر تھرٹی نائن اور امام ترمزی کی روایت کو بڑی جوش و فروشتہ بیان کی جاتی ہے مگر امام ترمزی اسی روایت کا آپ جامعہ ترمزی کا کوئی سا ایڈیشن لے کر دیکھ لیں روایت بیان کرنے کے بعد آگے امام ترمزی کہتے ہیں کہ میرے استاد محمد بن اسماعیل بخاری نے جب ہم سے روایت بیان کی تو کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے وہ ساتھ نہیں بیان کرتے خالی روایت اٹھا کر دی دیتے ہیں یہ ہے انہیں بددیانتی تو امام بخاری نے اس کو جو کہ امام ترمزی کے استاد ہیں اسے ضعیف قرار دیا لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے میں بیان کر رہا ہوں علم کے لیے یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ میرے استاد محمد بن اسماعیل بخاری نے مجھ سے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے کون ہے محمد بن اسماعیل بخاری پتا ہے نا امام بخاری صحیح بخاری سے مولیف اس روایت کی زوف کا سبب پتے کیا ہے کہ اس کے جو روایت ہے نا وہ ہے حجاج بن ارتات نے اسے بیان کیا یحیع بن ابو کثیر سے ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ حجاج بن ارتات اور یحیع بن کثیر اس زندگی میں کبھی نہیں ملے دونوں زندگی میں کبھی نہیں ملے ایک مدینہ میں رہتے تھے ایک کوفہ میں رہتے تھے ساری زندگی کبھی ملاقات نہیں ہو تو پھر ٹیلی گرام تو نہیں اس دور میں ہوتا تھا نہ ٹیلی فون ہوتا تھا پھر کیسے ایک دوسرے کلم پہنچایا نہیں پہنچایا لہٰذا یہ ایک انقطاع ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کو یحیع بن ابو کثیر روایت کرتے ہیں اروا سے ٹھیک ہے یحیع بن ابو کثیر اس کو روایت کرتے ہیں اروا سے اب اروا اور یحیع کا بھی ساری عمر کا ملنا ثابت نہیں ہے یحیع بن ابو کثیر اروا بن مسعود کے سٹوڈنٹس میں سے نہیں ہو تو جب ایک تابعی نے صحابی سے نہیں سنا اور تبہ تابعی نے تابعی سے نہیں سنا تو پھر روایت کیا ہو گئی ختم بنیاد ہی ختم ہو گئی نا سمجھائیے میری بات اور اس پر مزید ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو حجاج ہیں حجاج بن ارطاق اور یحیع بن ابو قفیر یہ دونوں راوی خود بھی مدلس مدلس قرم ہوتی ہے مین دال نام سے یہ مدلس ایسے راویوں کو کہا جاتا ہے جو بات کو گول مول بیان کرتے ہیں یعنی جیسے میں کہوں میں نے اسلام آباد میں ایک مشہور عورت سے تعلیم حاصل کی اور نام نہ دوں تو ذہن کس کی طرف جائے گا فرد آشنی کی طرف پر میں نے فرد آشنی سے نہیں پڑھا یہ ہے تدلیس ایسی گول گول بات کرنا کہ پتا نہ چلے اور بندہ خود بہت مشہور بات کے طرح متوجہ ہو جائے تو پھر بات غلط ہو جائے گی بات میں میں جگہ ڈال لوں کہ میں نے کب کار تھا میں نے فرد سے پڑھا یہ ہوتی ہے تدلیس زومانی بات کر دینا پردو میں ہم اسے کہتے ہیں زومانی بات کرنا ایک سے زائد مطلب نکلتے ہیں تو مدلس راوی جو ہوتا ہے اس کی دوایت کی تو ایسی ویلیو نہیں ہوتی اور ایک نہیں دو راوی مدلس ہیں اور وہ دونوں راوی جو ہیں جن سے روایت کر رہے ہیں یعنی جو یاہیہ ہیں وہ اروا سے روایت کرتے ہیں اور اروا سے کبھی نہیں ملے اور خود یاہیہ کی روایت آگے کیسے پہنچتی ہے ہجاج کے ذریعے اور ہجاج خود یاہیہ سے نہیں ملے تو پھر روایت کیسے ہوگی یہ اس روایت کا یہ اس روایت کا پھر ایسے روایت سے کیسے کسی چیز کی دلیل نہیں جا سکتی سمجھائیے نہ میری بات جہاں بات سمجھنا ہے وہاں آپ نے پوچھنا ہے کیونکہ احادیث کا زیادہ فہم نہیں ہے نا ہمارے ہاں پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھئے دوسری مشہور روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ والی بیان کی جاتی ہے کہ شابان کی پندر بھی رات آئے تو اس میں قیام کیا کرو اس کے لئے ان کا روزہ رکھو کیونکہ اس رات کی شام سے ہی اللہ اسمان دنیا پر آ کر کرماتا ہے کیا کوئی مغفرہ طلب کرنے والا ہے میں اس کو معاف کر دوں کوئی رزق طلب کرنے والا ہے میں اس کو رزق دے دوں کیا کوئی بیمار ہے میں اسے آفیت دے دوں کوئی سوال کرنے والا ہے میں اسے کچھ دوں کیا کوئی ہے کیا کوئی ہے یہاں تک کہ خجر طلب ہو جاتی ہے اچھا اگر اس میں سے شابان کی پندر بھی نکال دیں تو یہ رات کی حضیلت نہیں آ جاتی اللہ مہد نے حجر اسکلانی کہتے ہیں اس میں یہ الفاظ شابان کی پندر بھی بڑھا دیئے گئے ایسے ہوتی ہے جو ہے نا نہیں ضرورت نہیں ہے ایسے ہوتی ہے تحریف بہرحال یہ روایت جو ہے نا اسے بیان کیا سننے ابن ماجہ میں اور اس کا نمبر تیرہ تو اٹھاسی ہے ٹھیک ہے اسے موضوع قرار دیتے ہیں محدثین اس کو محدثین جو ہے نا کتئی موضوع قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں مند گھڑت ہے اس حدیث کی کوئی سند ہی نہیں ہے اور یہی بات جو ہے بخالی و مسلم کی حدیث جو حجر کی فضیلت پہ ہے اس میں بیان کی گئی اسی حدیث کو لے کر اس میں پندرویں شابان کی الفاظ بڑھا دیئے گئے باقی یہی حدیث ہے جو فضیلت میں ہے تحجد کی ٹھیک ہے تو یہ تو ہر روز تحجد کی رات کی فضیلت ہے اس کو پندرویں شابان کے ساتھ خاص طب کیا جائے جب اس کی صحیح سند آئے مگر اس کی سند نہیں ہے یہ ٹوٹل منگڑت ہے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ موضوعاتِ کبیر میں علامر عبد جوزی کی کتاب ہے جس میں انہوں نے مشہور موضوع منگڑت روایتیں جمع کی ہوئی ٹھیک ہے یہ اسی میں سے لے کر بیان کر دی جاتی ہے اب آپ خود دیکھئے پتہ ہے روایت آپ بھی دیکھیں روایت کے ریچے پتہ ہے انہوں نے ریفنس کیا دیا ہوتا ہے موضوعاتِ کبیر اتنے ظالمیوں کے اور موضوعاتِ کبیر کا مطلب ہے منگڑت حدیثوں کا سب سے بڑا کلیکشن وہ کیوں انہوں نے کٹھی کی تاکہ عالموں کو پتہ چل جائے منگڑتا ہے یہ اس قدر دھوکہ دیتے اسی طرح دوسری تیسری دوایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہی بیان کی جاتی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شابان کی پندرمی رات کو دیکھا آپ کھڑے ہوئے چودہ رکت نماز ادا کی نماز سے فارق ہونے کے بعد سورہ فاتحہ اخلاص فلق اور ناس چودہ چودہ مرتبہ پڑی آیت الکرسی ایک ایک مرتبہ پڑی آپ فالی ہوئے تو میں نے آپ سے اس نماز کا متعلق سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے ایسا کیا جیسے تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا علی تو اسے بیس مقبول حجوں کا ثواب ملے گا بیس سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملے گا اور اس دن کا روزہ رکھا تو ساتھ سالہ گزشتہ روزوں اور ایک سال آئندہ روزوں کا ثواب ہوگا یہ حدیث بیان ہی موضوعاتِ الابن جوزی میں کی گئی ہے اور اس کا نمبر 52 یعنی یہ قطعی موضوع حدیث ہے اس کو من گھڑت موضوع پتہ کیا ہوتا ہے من گھڑت بنائی ہے حدیث نہیں ہے آپ پر الزام لگایا گیا ہے اس کو کسی نے بھی بیان نہیں کیا کسی محدث نے بیان نہیں کیا علامہ ابن جوزی نے اس کو الموضوعاتِ کبیر میں شامل کیا اور کہا کہ یہ من گھڑت ہے جھوٹی ہے حدیث نہیں ہے علامہ جلال الدین سیوتی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بہکی نے شعب الامان شعب الامان میں لکھا اور وہاں سے یہ عام ہوئی حالانکہ یہ ایک من گھڑت حدیث ہے یعنی کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں من گھڑت بات ہے لیکن مسئلہ پھر وہی جو میں نے ارز کیا کہ موضوعاتِ کبیر کا ریفرنس دے کر تو لکھری جاتی ہے اب لوگوں کو پتہ نہیں کہ موضوعاتِ کبیر کا مطلب کیا ہے ابو خریرہ سے روایت کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شعبان کی پندرویں رات میں بارہ رکعت نماز ادا کی ہر رکعت میں تیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑی وہ جنت میں اپنی جگہ دیکھ لیتا ہے اور اپنے اہل میں سے دس جہنمیوں کے بعدے میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے تنزیح الشریعہ ان احادیث الموضوع کتاب کا نام ارز کر دیں جس میں ہی آئی ہے سمجھا رہی ہے تنزیح الشریعہ شریعہ کو پاک کرنا تنزیح کر دینا اس کو پاک کر دینا کس سے ان احادیث الموضوع منگرد حدیثوں سے یہ کتاب کا نام ہے جس میں ہی آئی ہے کہ یہ کتاب موضوع احادیث پر ہے تاکہ شریعہ کو ان سے پاک کر دیا جائے اسے ابن عراق نے لکھا دوسری جل کی حدیث تنبر 94 ہے ٹھیک ہے اب آپ خود سمجھ دا رہے میں آگے کیا کوں اسی طرح علامہ ابن جوزی نے بھی اس کو اپنی موضوعات میں روایت کیا ہے پھر ایک اور بڑی مشہور نماز صلات والالفیہ پڑی جاتی ہے نام نہیں آپ کو بتاؤ گا نماز سے آپ واقف ہوں گے یہ وہ ہے کہ جی جس میں سو رکت نفل پڑے جاتے ہیں شب برات میں سو رکت نفل پڑے ہر رکت دو دو رکتوں کے سلام کے ساتھ اور ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص گیارہ مرتبہ پڑے تو اگر وہ بدبخت لکھا بھی ہو تو اللہ اسے کچھ بخت کر دیتے تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی موضوعاتیں ابن جوزی میں آئی اور علامہ ابن جوزی نے اسے موضوع قرار دیا اور کسی اور محدث نے اس کو نہیں لیا آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے سارے ریفرنس جو آتے ہیں اس روایت کے ابن جوزی نے بیان کی ہر ان پر ڈیٹیلڈ بحث کی اگر آپ کو شوق ہے تو میں آپ کو ان کی تفصیلی بحث میں سنا دوں گی اور اگر آپ خود دیکھنا چاہیں تو آپ نیٹ پر ہی علامہ ابن جوزی کی موضوعات القبیر کھولیے اور اس کا باپ شابان فضیلت شابان جو ہے وہ کھولیے تو آپ پوسم ان کی بہت ڈیٹیلڈ بحث میں جائے گی کیونکہ وقت شورٹ ہوتا ہے اور سننے والوں کے پاس پر ٹائم کم ہوتا ہے اس لیے میں نے بات بہت مختصر کی ہے تو دیکھئے کہ اس رات میں جتنے یہ آمال ہیں اور ان کے متعلقہ احادیث ہیں سب منگڑتا ہے صرف ایک حدیث ضرورت ہے جو میں نے آپ کو شروع میں سنا دی کہ پندرنی شابان میں اللہ رب بکریم اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے اور مشرق اور کافر کے علاوہ باقیوں کو بخش دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ روایت صرف ایک روایت ہے جو اپنے سنت سے صحیح ہے تو اس میں پھر کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے نماز کے بعد آپ ایکشرا ازکار کر لیں آپ خصوصیوں سے دعا مانگ لیں ٹھیک ہے باقی کسی رات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی آمال نہیں دیئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راتوں میں سے صرف جمعہ کی رات کو قیام کے لیے اور دنوں میں سے صرف جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو سوائے اس صورت کے کہ تم عادت کا جو روزہ رکھتے ہو جمعہ کے دن آ جائے یہ بلکہ صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب و سیام کی حدیث ہے اور اس کا نمبر 1144 ہے یعنی آپ کیا فرما رہے ہیں کہ روز رات کو قیام کرو صرف ایک رات کو مخصوص نہ کرو تو پھر سال میں ایک رات مخصوص کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا تو جیسے لائلہ تو القدر مسلسل آ رہی ہے ویسے ہی یہ بھی مسلسل آتی اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤ کہ یہ بات term بہت بات میں بنی ہوئی ہے ثبوت کیا ہے اس کا نام شب بھر رات شب کس زبان کا لفظ ہے فارسی تو عربی کے رسول عربی نے فارسی نام کہاں سے رکھ دیا ہے نا قرآن حدیث میں تو آپ کو کچھ کوئی نہیں ملتا ٹھیک ہے تو یہ بالکل بعد میں بنائی گئی بات ہے چھٹی صدی ہجری میں اس نے ہمارے درمیان رواج پایا اور اب آ کر ہمارے یہاں مقبول ہو گئی عربو میں تو آج بھی تصور نہیں پایا جاتا ہاں شابان کی مہینے میں روزے رکھیں اور شابان کی پندرگی میں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ آپ نے بندوں پر نظر رحمت ڈالتا ہے مگر نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالی زندگی اس کے لئے کوئی خاص احتمام کیا نہ صحابہ نے کیا تو آپ بھی کوئی اذکار زیادہ کرنے آپ کوئی نفل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں لیکن اس کو کسی خاص جس کے ساتھ ان سے لکنا کریں اور نہ اس نے کسی میپی کا ذکر ملتا ہے نہ شبیداری کا ذکر ملتا ہے نہ مسجدوں میں کٹھے ہونے کا ملتا ہے نہ ہلوے کا ملتا ہے ٹھیک ہے ہلوے کی تو عجیبی کہانے بنائی ہوئی ہے کیا کہتے ہیں حت tradisorie التومی٣یٰ کے دانت چھے ہیں چھے ہیں تو اس لئے جو ہے ایک تو یہ کہتے ہیں آپ جو کہیدی اس کم بھی میں آتی ہوں ایک اے کہتے ہیں جی آپ کے دانت توٹے تھے اس لئے بناتے اچھا ڈانت تو ٹوٹے تھے آپ کی شوالفیٰ کے مہینے میں جنگی احتم užد تو ٹوٹے تھے چا consistency Micro功یٰ رہا ت Minister اتنے مہینوں کے بعد دھلوا بنانے کا کیا قدرت تو تم شابان میں بیٹھ کر بھیوں بنا رہے ہیں اور پھر حضرت حمزہ کو کیا خصوصیت ہے یا نہیں کہ باقی شہدہ احود کا کیا خصور ہے اور ویسے تو پھر سارے شہیدوں کا بنایا جانا چاہیے بنانا شروع کرتے تو پاکستان کا پورا بجٹ ہی ساتھوں نہیں ہوگا اتنے شہید ہیں ماشاءاللہ بے مکفانہ باتیں بے سروپا باتیں پھر ایک اور کیا کہتے ہیں شب برات کو مردوں کی روحی گھروں میں آتی ہیں تو ان کے لئے ہم بناتے ہیں تو روحیں کہاں سے لی جاتی ہیں نیکو کاریین میں اور گناہگار سجین میں کوئی واپس آسکتی ہے نہیں آسکتی تو لہٰذا یہ بات بیسی لف ہے بلکل بیکار جوٹی بات لفظ بات ہے کوئی نہیں آتی مردوں کی روحی گھروں میں جوٹ بولتے دلیل نائے قرآن و حدیث سے بیکار بات ہے شب براتے بلکل یہ درست کہہ رہی ہے کہ قبروں کے لی پائی کی جاتی ہے قبروں پر حاضر ہوتے ہیں کسی بات کی اصل نہیں ہے کوئی اصل نہیں ہے سب بیدت سب بیکار کام تو ان میں بلکل نہیں پڑنا ہاں ویسے آپ اس راتے کوئی پھوئی دیر اگر جاگنا چاہ رہے ہیں تو بسم اللہ آپ کو کون روکتا ہے کوئی نہیں روکتا آپ کی مرضی ہے لیکن یہ سالے کام بیکار ہیں کوئی اکٹ ہونا کرنا ان کے اجتماع کرنا اس میں نہیں ہے شب برات کی اجتماع بلکل بیدت ہے شب برات میں شب برات کی طرف بیدت ہے ٹھیک ہے پندروی شابان کی رات کی صرف آپ نے اتنی بات کہی کہ اللہ بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے الحمدللہ اس رحمت کو آپ قبول کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گر جاگے تو ضرور جاگے نسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لیکن افری عبادت آپ کرنا چاہیں تو کر لیں کسی نے آپ کو روکا بھی نہیں ہے لیکن قبروں میں جانا بدد خصوصیت کے ساتھ یہ حلوے بانٹنا بدد کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے کھانے بانٹنا بدد اور یہ آتش بازی کرنا تو عبادات کے موقع پر آتش بازی کرنا تو ویسے ہی آتش فرستوں کا طریقہ ہے ہندووں کا طریقہ ہماری اندر کان سے آ گیا ہماری یہ شبہ برات اور ان کی دیوالی میں کوئی فرق رہ جاتا ہے کوئی فرق نہیں رہ جاتا لہٰذا اس کی بھی کوئی اصل نے بدد حرام اس کے علاوہ یہ جو عبادتیں جھوٹی بنائی نہیں ہیں یہ بھی چونکہ ثابت نہیں ہے لہٰذا سب بدد ہاں سمپل آپ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پاک یا کوئی نفل تو وہ آپ کی مرضی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں صرف دو میرے اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس رات میں قسمتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں اس کی بنیاد یہ بناتے ہیں جو ہے نا یہ سورہ دخان کی آیت نمبر ایک کو جو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس رات کو بابرکت بنایا ہے جس میں ہم نے جو ہم بے شک ڈرانے والے ہیں ہم نے اسے اتارا اور اس رات میں ہم ہر کام کا مضبوط اور کختہ فیصل سادث کر دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ رات پر اندر بھی شابان ہے حالانکہ کسی طرح نہیں بنتا اللہ رب اکریم نے کہا نا کہ انہا انزلنا ہوں فی لیلت مبارکہ اور پھر اللہ رب اکریم سورہ بکرہ میں کیا فرماتے ہیں شہر رمضان اللہ زی اللہ فیدی قرآن ہم نے رمضان کو قرآن کو رمضان کے مہینے ملطا۔ اور پھر سورہ قدر میں کیا فرماتے ہیں انہا انزلنا ہوں فی لیلت القدر تو قرآن ہی سے کلیر ہو جاتا نا کہ لیلت مبارکہ سے مراد لیلت القدر تو پھر یہ جو ایک الگ اپنا رکھتے ہیں کہ نہیں وہ لیلت القدر لیلت القدر الگ ہے اور یہ پندری شابان الگ ہے لیلت مبارکہ پندری شابان ہے کیسے ثابت ہو سکتا اللہ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں اتارا بے شک ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کو یعنی ڈڑانے والے ہیں انظار کرنے والے ہیں اس رات میں ہم ہر بات کا فائنل نسیل جالی کر دیتے ہیں سال بھر کے فیصلی ہو جاتے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں لائلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے لیکن اللہ ہی ارشاد فرما دے سورہ بکرہ میں آیت نمبر 187 میں رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا تو شابان کی رات پھر کیسے ہو سکتی ہے اور سورہ قدر میں اللہ فرماتے ہیں ہم جسے قدر کی رات میں اتارا تو لائلہ مبارکہ لائلہ قدر ہی ہے شب برات نہیں ٹھیک ہے یہ محض جھوٹ ہے اور غلط طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے اب صرف ایک بات ہے کہ آپ اس رات میں کوئی اس دن میں نہ کوئی خصوصی روزہ ہے نہ اس رات میں کوئی خصوصی عبادت ہے نہ اس رات میں کوئی خصوصی حتم ہے نہ قبروں پر جانا ہے نہ حلوی شرینیاں بانٹنا ہے ہاں اس رات میں اگر آپ پھولی لڑ جاگنا چاہیں آپ کوئی ایکسرا نفل پڑھنا چاہیں یا کوئی آیت سورت پڑھنا چاہیں آپ کی مرضی آپ پڑھ سکیں ٹھیک ہے یہ ہے اس کا صحیح اصول اور درست بات باقی سب کچھ کسے کہانیاں ہیں اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدی کام نشہدو اللہ علیہ اللہ انتا و ناستغفر و نطوبہ علیکہ السلام علیکم و رحمت اللہ